اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ہوتی وی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور آپ سب کو میرا ہی جملہ اب میں خاصے زبانی یاد ہوگیا ہوگا جہاں پر بھی ہوں اللہ کی حفاظت میں ہوں آپ لوگ اچھا جی یہ آج شاید حسین بھائی کراچی سے جو بہت نامور ریپورٹر ہیں اور ریپورٹ کر رہے ہیں اس کیس کو آج ایک زبردست چیز سامنے لے کر آئی ہیں جی نون بیلیبل وارنٹ جو ہیں آف ہرسٹ وہ اس کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ منظر عام پر لے کر آئے ہیں اور اس میں تفصیلی جو ہے وہ لکھا گیا ہے سب سے پہلی جو جن کے وارن گرفتاری جاری ہوئے ہیں وہ نور منیر ہیں وائف آف منیر احمد ایڈرس ہم نہیں آگے ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو سیکنڈ ہے جناب وہ محمد وسیم ہے سن آف محمد رفیق اور تھرڈ جو ہے منیر حسین ہے منیر حسین لکمانی سن آف فقیر خان اس کے بعد فورت جو سب سے ضروری جو مطلوب ہیں وہ جناب خورم محمود ہیں جن کو آپ لوگ رائے خورم کے نام سے جانتے ہیں اور مشہور بھی وہ اسی کیس کی وجہ سے ہوئے ہیں جو انہوں نے غلط نکاح جو ہے وہ منظر عام پر لے اور وہ چوتھے نمبر پر ہیں پانچوے نمبر پر جناب محمد عاصف ہیں سن آف شمس الدین اور چھٹے نمبر پر محمد عمر سن آف محمد جمیل اچھا جی آخری جو وارن گرفتاری جاری کیے گئے تھے وہ ستارہ دس کو کیے گئے تھے اور اس کو بھی آپ دیکھ لیں کتنے دن گزر گئے ہیں کوئی ہلجل کسی قسم کی نہیں ہے حسین پولیس کی طرف سے اور کیوں نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے ہماری تو سوچ سمجھ سے باہر ہے یہ سارے معاملات ابھی پیشلے دنوں جو ہے یہ خبریں ہم تک آنا شروع ہی تھیں کہ چھاپے پاڑ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا وہ سنتے رہتے ہیں دور دور سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جب تک جو صحیح رپورٹ ہم تک نہ پہنچے اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے بلکہ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ نور منیر جو ہے وہ فرار ہو گئی ہے اور ویزا لگ گیا پتہ نہیں کیا کیا anyhow تو اس طرح تو خبریں آتی رہتی ہیں لیکن جب تک ایسے ذرائع جن پہ ہمیں یقین نہ ہو کہ یہ خبر ٹھیک ہے ہم کبھی بھی اس کو نہ بریک کرتے ہیں نہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ جناب چھ ملزمان ہیں اور جو اس وقت آپ حالات دیکھ رہے ہیں سندھ پولیس کے تو لگ رہا ہے کہ یہ خود ہی چل کے آئیں گے کیونکہ یہاں سے تو کوئی ہل جل جو ہے سندھ پولیس کی طرف سے نہیں ہو رہی سوال اٹھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ یہ کہنے کا ہے جب آپ کیا کوئی بھی کارکردگی بیکار ہوتی ہے تو لوگ صحافی تو سوال پوچھیں گے صحافی کیا عام بندہ بھی سوال پوچھے گا کہ عدالت نے جب حکم جاری کر دیا ہے کہ ان لوگوں کو آپ لے کر آئیں تو آپ ان کو کیوں نہیں لے کر آئیں یہ عام بندہ بھی سوال کرے گا تو صحافی یا یوٹیوبر ان کو تو آپ چھوڑیں ایک عام بندہ کہے گا جی یہ اب توہین عدالت میں آتا نا توہین عدالت اس کا مطلب سندھ پولیس جو ہے وہ توہین عدالت کر رہی ہے کہ عدالت کہہ رہی ہے ان کو آپ لے کر آئیں چھے ملزمان ہیں اتنا یہ کیس جو ہے پوری دنیا میں رپورٹ ہوا ہے پوری دنیا اس کیس کو دیکھ رہی ہے فوری طور پر اس کیس جو ہے جو بھی فیصلہ ہے وہ سامنے آئے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں لیکن بالکل بھی جس کو کہتے ہیں کہ جہوں بھی نہ رینگ رہا ان کے تو بالکل بھی پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نور منیر تو آپ جانتے ہیں والدہ ہیں زہیر کی اور وسیم جو ہے جو سہولتکاروں میں شامل ہے وہ ہے اور اس کے بعد جو سب سے مین میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوگرائے خورم ہے کیونکہ وہاں سے جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ میرا خیال سے ان کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ چیزیں نہیں بتا سکتا کہ ہوا کیا اور کس طرح ہوا یا جو بھی ہے پھر دنیا ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہے جی آپ گینگ گینگ کرتے ہیں گینگ گینگ کرتے ہیں بھائی گینگ گینگ ہم کیوں نہ کریں اتنی بار وارن گرفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں کوئی ہل جل نہیں ہو رہی ہے پھر آپ کہتے ہیں جی آپ غلط باتیں کرتے ہیں پیسہ نہیں لگا پیسہ کاسے لگ سکتا ہے بھائی پیسہ ہی لگ رہا نا یہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہماری پولیس ماشاءاللہ جب پکڑنے پہ آتی ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے جا کے مردے بھی نکال لیتی ہے بھائی یہی جو سب کچھ ہوا تھا آپ نے دیکھا بات پتہ کیا بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک نظام بن چکا ہے کہ دیر کرتے جائیں دیر کرتے جائیں دیر کرتے جائیں پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جو ملزمان ہوتے ہیں ان کے حق میں فیصلے آنا شروع ہو جاتے ہیں ذریعی سی بات ہے اس کے اندر ان کو دھمکیاں دینے کا موقع مل جاتا ہے ان کو راضی نامہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے نا جتنا آپ ڈلے کرتے جائیں گے تو اصل میں یہ جو اتنی دیر پہ دیر کرتے جا رہے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ شاید کوئی ایک اس طرح کا نکل آئے اینگل کے جس کے اندر ان کو گرفتار نہ کرنا پڑے لیکن ایک جگہ انٹرویو میں میں نے یہ بات کی تھی یہ پاکستان میں پچیس سال سے ہو رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں جو نئی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک باپ کھڑا ہو گیا اپنی بچی کے لیے بس یہ نئی بات ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی لوگوں کو تکلیف ہے اور ہوتی رہے گی لازمی سی بات ہے جب ایک باپ ہے وہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی بچی کو ٹرائپ کیا گیا یا اس بچی کو اغواہ کیا گیا اور ایک اور جگہ میں نے اس چیز کا کہا تھا کہ گیسچل جو تھے نا دیکھیں ہمیں بھی بہت عرصہ ہو گیا ہے ایسے کیسز رپورٹ کرتے ہوئے ایسے کیسز دیکھتے ہوئے جب مید علی قاظمی ایک دم سامنے آئے جو ان کے گیسچل تھے نا وہ بلکل ایسے باپ کے تھے جو واقعی ہی بہت پریشان تھا اور کوئی بھی جھوٹ جو ہے کوئی جملہ یا اس کے فیس سے ہمیں تھوڑا بہت بھی ہوتا کہ نہیں ہے کوئی کہانی الٹی سیدھی لگ رہی ہے حالانکہ شروع میں لوگوں کو میز گائٹ کیا گیا بہت سے ایسے یوٹیوبرز ہیں وہ بھی کشمہ کشمہ تھے یہ اصل میں سچ بات کیا ہے لیکن ہم لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ مید علی قاظمی اس بندے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور ہم انتظار کر رہے تھے ایک ایسا بندہ کیونکہ زیادی سی بات ہے جس کی بیٹی جاتی ہے یا جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جب وہ خود سامنے نہیں آئے گا جب وہ خود احتجاج نہیں کرے گا جب وہ خود شوڑ نہیں ڈالے گا تو ہم کیوں کسی کی مدد کریں گے جب تک وہ پکارے گا مدد کے لئے تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ جب وہ سامنے آئے تو ہم نے کہا ہم جس کے انتظار میں تھے وہ بندہ ہمیں مل گیا اور اب ہم نے کٹھے مل کے آواز بلند کرنی اور انشاءاللہ یہ جو ناپاک ایک کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کو ہم نے ختم کرنا تو اب دیکھیں جی تھوڑے دن باقی ہیں اب نیکسٹ ان کی جو ہیرنگ ہے اس کے اندر کیا بہانہ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ سلاب کا بھی آپ کو پتا وہ تو اب ختم ہو گیا اور اب ان کے پاس کیا ایکسکیوز ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ تو جب ہیرنگ جز دن ہوگی پیشی ہوگی اس وقت پتا چلے گا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ابھی تک ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا باقی تھوڑے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں میں نے آپ کو پتا ہے کہ چائل پروٹیکشن کی جو ہے رپورٹ جمع کرا دی گئی عدالت میں اور انقریب انکریب انشاءاللہ بچی جو ہے اپنے گھر واپس ضرور جائے گی اور بھی بہت سے انکشافات تھے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کیے جو بھی انہوں نے آگے پلاننگ کی ہوئی تھی اور جس ہی کرتے ہیں ایک گروہ ہوتا ہے نا جی تو جب یہ پولیس ان کو ڈھونڈے گئی ہوئی تھی تین سیبوں کی پولیس ڈھونڈے گئی تھی تب بھی یہ اس لیے ڈیلے کیا جا رہا تھا کہ شاید 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 کوئی ایسا رستہ نکل آئے جس کے اندر مہدی علی قاظمی جو ہے وہ جھک جائے جس کے اندر مہدی علی قاظمی ڈر جائے کچھ ہو جائے تو چلیں یہ کیس جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے لیکن بات وہی ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے جب اللہ نے انصاف کرنا ہوتا ہے تو پھر نہ کوئی ڈر رہتا ہے نہ کوئی خوف رہتا ہے مہدی قاظمی نے تو پہلے دن سے کہہ دیا تھا کیس بھائی اس میں میری جان بھی چلی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن اس گینگ کو جو ہے میں چھوڑوں گا نہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ جب ایک باپ پہ جو درد تکلیف ایک ماہ پہ گزرتی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو بھی بچی ہے اس کے والدین کو اس تکلیف اور عذیت سے نہ گزرنا پڑے تو ایک یہ جنگ تھی جی اور ہم ہمارا سر فقر سے بلند ہے کیونکہ جب دنیا میں بہنیں بھائی دوست بہت لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلے اللہ نے ہمارے نصیب میں بھی ایسی کوئی چھوٹی موٹی نیکی لکھی تھی کہ ہم کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو سکتے اور اس گند کو پاکستان سے ہم ختم کرا سکتے اور اس میں وہ تمام میرے وکلا بھائی ہیں صحافی بھائی ہیں یوٹیوبرز ہیں سب لوگ ہیں آپ یقین کریں ابھی میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک چھوٹا سا وہ بچہ ہے تقریبا میں ستارہ اٹھارہ سال کا اس نے اپنا یوٹیوب چینل صرف اسی مقصد کے لیے کھولا ہوا ہے کہ وہ مہدی علی قاظمی کے ساتھ جو ہے اظہارے جگجہتی کرنے کے لیے اس نے یوٹیوب چینل کھولا اور ڈیلی کی بیسز پہ وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے کہ کارما بنتا جاتا ہے بنتا جاتا ہے پھر اس میں ڈار و خوف اور یہ چیزیں جو ہے سب پیچھے رہ جاتی ہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو یہ جناب آج شاہد حسین نے بریک کی نیوز اور ان کی طرف سے آپ کو پتا ہے جو بھی خبر آتی ہے بہت اچھی خبر ہوتی ہے اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے ان کی بات ہوتی ہے آئے بائیں شائعے والے وہ بندے ہی نہیں ہیں تو ایک پروفیشنل جو صحافی ہوتا ہے وہ اسی طرح بات کرتا ہے تو بڑے دن ہوگے آج میں بلکہ فیاضرہ میں بھائی کو کال کروں گا اور ایمر شہد جٹ سے بھی میری بات نہیں ہوئی سب مصروف تھے انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نیکٹ آپ ڈیٹ ہوتی آپ کے ساتھ ضرور شہر رکھوں گا دعاوں میں یاد رکھا کریں بہت دعائیں کیا کریں ایک دوسرے کے لئے دعا کیا کریں میرے لئے دعا کیا کریں میری فیملی کے لئے کیا کریں اور دعا میں آخری جملہ یہ ضرور بولا کریں کہ جن کی وجہ سے یہ تکلیف والدین نے دیکھی اور جن کی وجہ سے یہ تکلیف پوری دنیا میں جہاں پہ بھی والدین اس تکلیف سے گزرتے ہیں ان لوگوں پر اللہ کی لانت ہو یہ ضرور کہا کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ